نمسکار دوستو بجرنگی نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباغ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بارتی موسم بیباغ نے جاری کی چیتاونی ساودھان آفت کی طرح آ رہی ہے باریس کشمیر سے لے کر یوپی بیہار راجستان پنجاب ہریانہ دلی میں تباہی مچا سکتی ہے تیج باریس آندھی توفان جی ہاں نیا پشیوی بکچھوب سکریہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں آندھی توفان کے ساتھ باریس کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے بارتی موسم بیباغ نے یلو ایلٹ جاری کیا ہے بارہ سے پندرہ مارچ کے بیچ کہاں کہاں پر آندھی توفان باریس آئے گی پوری جانکاری آپ کو دیں گے تو لاشٹ تک ویڈیو کو دیکھے گا پشیوی بکچھوب پھر ایکٹیو دلی یوپی سے پنجاب تک باریس کی سمباؤنا اتر بھارت کا موسم ایک بار پھر سے کروٹ بدل سکتا ہے موسم بھی باقی ماننے تو بارہ مارچ کو پشیوی ہیمالیہ میں ایک نیا پشیوی بکچھوب بننے کی سمباؤنا ہے جس کے کارن دیش کے موسم کا مجاج بدلنے کے آثار ہیں پشیوی بکچھوب کے پرواؤں سے پاڑی راجیوں میں بھرب باری اور میدانی علاقوں میں باریس ہونے کی سمباؤنا ہے موسم پر وانمان ایجنسی کے مطابق مدیہ چھوب منڈلیہ پشیوی ہواوں میں ایک گرد کے روپ میں پشیوی بکچھوب دکھائی دے رہا ہے جو بارہ مارچ سے پوری طریقے سے سکریے ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک ٹرپ ریکھا ویدرب سے مرات بارا اور کرناٹک ہوتے ہوئے دکچنی تمیل لادو تک پھیلی ہوئی ہے دکچنی اوڈیسہ اور آس پاس کے علاقوں پر ایک چکرواتی خواوں کا چہتر بنا ہوا ہے وہیں بارہ مارچ کی رات سے ایک تاجہ پشیوی بکچھوب جو ہے وہ اتر پشیوی بارت کو پرباویت کرنا شروع کر دے گا راشتر راجدانی دلی سمیت کئی راجیوں میں اس کا اثر پڑے گا اور تیج آنڈی دفان کے ساتھ باریس کے آسنکہ ہے مصر پروانوان کے مطابق جمہو کشمیر لڈاک گلگیت بلٹستان مجفر آباد اور ہمارچل پردیش میں بارہ سے پندرہ مارچ کے بیچ تیج آنڈی دفان کے ساتھ باریس اور برباری کے آسنکہ ہے وہیں چودہ مارچ کو چھٹ پٹ باریس اور برباری ہوگی حالانکہ تیرہ مارچ کو باریس اور برباری کی تیجی بڑھے گی وہیں گیارہ اور بارہ مارچ کو اترا کھن میں ہلکی باریس اور برباری کے آسنکہ ہے تیرہ اور چودہ مارچ کو باریس اور برباری میں تیجی آئے گی اور کئی جگہوں پر تیج آنڈی دفان بھی دیکھنے کو ملے گا تیرہ مارچ کو پشیبی ہمالیہ پر گرج اور بجلی گرنے کی سمباؤنہ ہے اس کے علاوہ گیارہ سے چودہ مارچ کے بیچ پنجاب میں تیج آنڈی دفان کے ساتھ باریس ہوگی تیرہ مارچ کو ہریانہ اتر پردیش دلی اور اتری راجستان میں ہلکی سے مدیم باریس کی سمباؤنہ ہے اور کئی جگہوں پر اولے بھی گر سکتے ہیں جبکہ بارہ سے تیرہ مارچ کے بیچ پنجاب میں کئی جگہوں پر باریس ہوگی تیرہ مارچ کو ہریانہ میں چھٹپور باریس اور بجلی کی گرد چمک کے ساتھ اولے گرنے کی آسنکہ ہے بارہ مارچ کو کیرل آنڈر پردیش کے اتری تٹوں پر ہلکی سے مدیم باریس کی سمباؤنہ ہے اگلے دو دنوں کے دوران رائل سیما تمیل نادو کیرل میں گرم اور آردر ہوائیں لگاتار چلتی رہیں گی دیش کے کئی راجیوں میں لگاتار موسم پریورتیت ہوگا اور باریس کا دور شروع ہو جائے گا موسم باقی مانے تو پشنی وکچوب کی وجہ سے باریس کی آسنکہ جتائی جا رہی ہے ان دنوں دیش کے موسم کا مجاج لگاتار بدل رہا ہے بارت موسم باقی نے اگلے چار دنوں کے دوران جمہو کسمیر لڈاک گلگیت بلٹستان مجفر آباد اور ہیماچل پردیش میں چھٹ پوٹ الکی سے مدیم باریس اور بر باریس کی سمباؤنہ جتائی ہے موسم باقی نے بارہ اور تیرہ مارچ کو اس شیطر میں آنڈھی اور بجلی گرنے کی آسنکہ بھی جائر کی ہے موسم باقی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے دو دنوں کے دوران رائل سیما، تمیل نادو، پاڈوچیری، کرائیکل، کیرل اور ماہے میں الکی باریس کا دور شروع ہوگا موسم باقی نے کہا ہے کہ بارہ سے تیرہ مارچ کے دوران ارونہ چل پردیش میں چھٹ پوٹ سے لے کر تیج باریس اور بر باریس کی سمباؤنہ ہے جبکہ چودہ سے پندرہ مارچ کو تیج باریس کے ساتھ اولے گریں گے اور تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیج آنڈھی تفان چلے گا آئی ایم ڈی نے تیرہ مارچ کو بیاپک روپ سے علکی سے مدیم باریس یا برب باریس کی بھویشیوانی کی ہے ساتھی بارہ اور تیرہ مارچ کو الگ الگ چھیتروں میں بجلی گرنے اور آنڈھی تفان کے ساتھ باریس کی آسنکہ جاہر کی گئی ہے دیس کی رادانی دلی کی بات کریں تو موسم بھی باقی بھویشیوانی کی انوصار دو دنوں تک چمچماتی دوب کھلنے کے بعد بودھوار کو پھر آسمان میں کالی گھٹا منڈرانے لگے گی اس کے قرارن دلی کے کچھ علاقوں میں گرد چم کے ساتھ باریس ہو سکتی ہے باریس ہونے کے قرارن پھر سے تاب مان میں گراوٹ بھی آ سکتی ہے گیارہ اور بارہ مارچ کو اترا کھن میں ہلکی سے مدیم باریس اور برہ باری کی بھویشیوانی کی گئی ہے جبکہ تیرہ اور چودہ مارچ کو کافی ویافر گروپ سے باریس یا برہ باری کے ساتھ چھٹپوٹ باریس ہوگی اس کے ساتھ ہی مچل پردیش میں گیارہ سے بارہ مارچ کے بیچ اور پھر چودہ مارچ کو ہلکی باریس اور برہ باری کی سمباونہ ہے حالانکہ تیرہ مارچ کو باریس اور برہ باری کی تیورتہ بڑھے گی آئیمڈ نے گیارہ سے چودہ مارت کے دوران پنجاب اور اس کے ساتھ ہریانہ کے کئی حیثوں میں باریس کی سمباونہ جتائی ہے اگر بات کریں اتر پردیس میں اور انہی راجیوں میں ابھی کیسا موسم رہے گا تو آنے والے تین دنوں تک لگاتار موسمیں پریورتنائے گا یوپی کے کئی جلوں میں بارہ مارت سے الکی سے مدیم باریس کا دور شروع ہو جائے گا آنے والے 48 گھنٹے کے دوران اتر پردیس میں پرشی میں بک چھوپ سکریے ہوگا پرشی میں ہمالے چھتر میں لگاتار باریس کا دور دیکھنے کو ملے گا آنے والے 48 گھنٹے کے دوران موسم میں پھر سے ایک بڑا بدلاؤ آئے گا موسم بھی باقی مانے تو مدیم پردیس کے کئی حصوں میں تیز آندھی دفان کے ساتھ باریس کے آسنکہ جو ہے وہ بارتی موسم بھی باگنے جتائی ہے موسم بھی باقی مطابق آواؤں کا بدلاؤ دیکھتے ہوئے مدیم پردیس کے تقریباً پندرہ جلو میں باریس کے آسنکہ ہے ایم پی موسم بھی باقی مطابق ورطمان میں ایک پشیم ویچھوپ افغانستان کے آس پاس درونکا کے روپ میں بنا ہوا ہے راجستان پر آواؤں کے اوپری باگ میں ایک چکروات بنا ہوا ہے پردیس میں آواؤں کا روک پوروی ایوام دکشن پوروی بنا ہوا ہے پشیم ویچھوپ کے پرباو سے پوروی ایوام دکشن پوروی ہوایں چلنے لگی ہیں جس سے دن اور رات کے تاپمان میں بڑوتری ہونے لگی ہے اگلے دو دنوں تک تاپمان اسی طرح بنا رہے گا اور گرمی کا احساس ہوتا رہے گا موسم باقی مطابق تیرہ اور چودہ مارچ کو پشیم ویچھوپ کے اثر سے مدیم پردیس کے جبل پور علکے بادل اور سنبا کے جلو میں کئی کئی پر باریس کی آسنکہ ہے کئی جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آنجی تفان کے ساتھ باریس کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے مدیم پردیس کے کئی ہی سو میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیز آنجی تفان آئے گا ڈنڈوری، بالا گھاٹ، امرکنٹک، سیڈول، انوپور، چھندوارا، جبلپور، نرمدہ پورم، کھنڈوا، بیتتول اس کے ساتھ ہی آس پاس کے کئی ہی سو میں تیز آماؤں کے ساتھ باریس کی آسنکہ جتائی گئی ہے وہیں بیہار اور جھار کھن میں بھی بدلے گا موسم کا مجاج کئی جگہوں پر پارا چڑے گا جبکہ کچھ جگہوں میں موسمی باغنے باریس کی سمبابانہ جتائی ہے بارہ مارچ کو نیا پشنی بک چھوپ سکری ہونے سے بیہار کے کئی علاقوں میں تیز آنجی تفان کے ساتھ باریس کی چیتاونی جاری کی گئی ہے موسمی باغنے تیس تے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار شے آنجی تفان کے آسنکہ جتائی ہے بیہار کے پوروی چمپارن، پشنی چمپارن، گوپال گنج، سیوان، سارن اور آس پاس کے کئی علاقوں میں تیز آماؤں کے ساتھ باریس کا دور ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے بارتی موسمی باغنے تو نیا پشنی بک چھوپ ایکٹیو ہونے سے اتراخن جمہو کسمیر میں بھی باریس ہو گئی وہیں اتراخن میں بھی بیاپک روپ سے باریس کے ساتھ بجلی گرنے کی سمباونہ ہے نئے بند رے پشنی بک چھوپ کی وجہ سے تیرہ مارچ کو پنجاب، ہریانہ، پشنی اترپردیش، چنڈی گرڈ اور پشنی راجستان میں چھٹپوڑ برسہ ہونے کی سمباونہ ہے ایک طرح باریس اور برب باری دیش کے اتری راجیوں کو پرباویت کرے گی تو وہیں دیکھن راجیوں میں گرمی اور امس کا اثر دیکھا جائے گا موسمی با کے انصار اگلے دو دنوں یا ادھک سمیہ تک کیرل اور ماہے میں گرم اور آردر موسم بنے رینی کی سمباونہ ہے رائل سیما اور تمین لادو پاڈو چیری اور کرائیکل میں اگلے تین دنوں کے دوران امس بری گرمی پڑے گی اور کئی جگہوں پر موسم میں پریورتن آنا شروع ہو جائے گا تو بارتی موسمی با کے مطابق دیش کے کئی راجیوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران موسم میں لگا تار پریورتن دکھائی دے گا تو دوستو آپ کون سے راجی ہیں آپ اپنے راجیے اور اپنے جلے کا نام لے کے کمنٹ کریں تاکہ آپ کے یہاں کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچائے جا سکے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں موسم کی جانکاری ہم آپ کو سب سے پہلے پردان کرتے رہتے ہیں تو آپ سبی کا دھنی وال